موسیقی موسیقی لوگ صبح چناو 19 اپریل یا نکل سے شروع ہو رہے ہیں جس کو لے کر لوگوں میں خاصا اتصال نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان چناووں میں لوگوں کی بھاگی داری کو لے کر پرشاسن کی طرف سے سویپ کے ذریعے کئی کارکرم بھی کیے جسے خاص کر یوہوں کا جوش آسمان سر چڑھ رہا ہے اس کڑی میں کچھ ایسے بھی یوہ ہیں جو پہلی بار اپنے متعدکار کا استعمال کریں گے وہی ہمارے سنواد آتا آنل شرما نے ان یوہوں سے باتچت کی ہے جو پہلی بار لوگتنطر کے مہاپرو میں حصہ لیں گے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں فرس ٹائم ووٹ ڈالنے جا رہی ہوں اور آئی تنگ یہ ہمارے مطلب یوہوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے ہی ساتھ سے اپنی سرکار کو چن رہے ہیں اور جہاں تک دیکھا جائے تو ووٹ ہمارا رائٹ ہے تو ہمیں ووٹ سب کو ہی ڈالنا چاہیے اور جن کو اس بارے میں نہیں پتا ہے کہ above the 18 جو سٹوڈنٹس رہتے ہیں یا پھر جو بھی youth ہے اس کو ان کے ووٹر کارڈ بن جاتے ہیں 18 years کے بعد اور جن کے نئی بنے ہیں تو ان کو بھی بنوا لینے چاہیے اور ووٹ ڈالنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ہی ساتھ سے اپنی سرکار کو چن سکے سر بہت زیادہ اکسائٹڈ ہوں کیونکہ سر میں اپنی ڈیموکریسی میں پہلی بار ووٹ ڈال رہا ہوں اور سر میں یہی چاہتا ہوں کہ جو بھی 18 سے اوپر ہیں اگر ان کے ووٹرز کارڈ نہیں ہیں تو ان کو اپلائی کرنے چاہیے تو سر یہ ووٹ ڈالنا بہت ہی ڈیموکریسی میں ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سر سب ہی کو اپنے ووٹ مطلب اپنی ڈیموکریسی میں دینا چاہیے سر مجھے ووٹ کر کے مطلب اپنی سرکار چننی ہوگی اس سے میں بہت زیادہ پراؤ کروں گا کہ میرے ڈیسیزن سے میرے ایک ووٹ ہے جو میں چاہوں گا وہ سرکار ہمارے اس وقت پاور میں آئے گی تو ووٹ کرنا بہت ضروری ہے ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے اب ایسا میں نے کبھی ریسنٹ ڈیئرز میں نہ سوچا نہیں تھا کہ اچھا میرا ووٹر کارڈ بن کے آئے گا اور پھر میں ووٹ دینے بھی جاؤں گی پر جس دن پہلا دن تھا جب ووٹر کارڈ میرا بن کے آیا اور میں نے وہ دیکھا تو وہ اتنی پراؤڈ فیلنگ تھی نا اندر کہ اس بار اپنے دیش کے لیے میں ایک مت دوں گی مت دان کروں گی اور اپنے دیش کو شیپ کرنے کے لیے میرا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا ڈیسی جمہو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایس ایس پی جمہو بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لگاتار یو آو ووٹرز کو پروتشان کرنے کے لیے پہنچے ہیں اور ایک کرکٹ میچ بھی آج اوزن کیا گیا ہے سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ میسیج کنوے کرنا چاہے ہیں میں اور ایس ایس پی صاحب یہاں میچ کھیل رہے ہیں ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی الیجیبل لوٹرز ہیں اوچھ ہبی ساری کوٹ ڈالنے چاہیں کسی بھی پرکار کا ان کو چھٹی منانے کی ضرورت نہیں ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ست پرسیزت مددان کریں اور جیسا آپ نے ابھی بتایا بیچ میں بات بھی چل لائی تھی کہ لوگ اس دن چھٹی مناتے ہیں میں ان سے ریکوشٹ کروں گا کہ وہ چھٹی اس لئے نہیں دی جاتی آپ کو منانے کے لئے چھٹی اس لئے دی جاتی تاکہ آپ اپنا مات کا پریوک کر سکیں بینہ کسی ہنڈرنس کے سر یوہ ووٹر ہے وہ کتنا آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار آئے دن جو ہیں کہیں کاریکرمز آپ کر رہے ہیں جو پہلے کہ اگر مددان میں انیلیسس کی جائے تو ہمارے جو سہری چھتر کے اوٹر ہیں ان کا اوٹنگ پرسنٹیج کم رہا ہے تو اس بار سویپ کے مادھیم سے ہم انہی اوٹر کو مددان نیریاز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ مددان ڈالنے جائے اس کا رسپانس کافی اچھا ملا ہے اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی ہمارے یوہ ووٹرز بھی آئے ہیں پر مجھ سے پوچھ رہے تھے تھوڑی بہت ایک دو لوگ ایسا پوچھ بھی رہتے کہ سر اوٹنگ کا ہے تو کیسے ہماری فیسلیٹیز کیا ہیں پولنگ سٹیشن پر تو ان کو بتایا گیا تو یہ چیزیں دیکھ کر کافی اچھا لگ رہا ہے کہ اتسا جگ رہا ہے اور آج سے پوری طریقے سے کمارکس کے سویپ کا رکرم سوک رہا ہے ابھی 26 اپریل کو اوٹنگ ہے ابھی ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس میں ہم بھرپور جاگرکتا کافیان چلائیں گے اور انشور کریں کہ ہر کوئی ہم سے جڑے ہر ورگ چاہے وہ بزرگ ہو چاہے جوان ہو چاہے جو ابھی لیٹسٹ ہمارے 18-19 سال کے اوٹر جڑے ہیں سب ہی جائیں اور اوٹ ڈال کر آئیں جو بھی لیجبل اوٹرس ہیں وہ اوٹ ڈالنے جائیں 26 کو مطلب لوگ سبا چناف کو لے کر تیاریاں تیز ہیں ایسے میں زلہ سامبا میں پریس کانفرنس کی گئے زامبا کے ڈی سی ابھیشیک شرمہ اور ایسے پی سامبا ونے کمار نے پریس کانفرنس کر اگامی چناف کو لے کر مہتو پورن جانکاری سادھا کی ساتھ ساتھ چنافی تیاریوں کو لے کر جانکاری دی آپ کو بتا دیں کہ پرشاہ سن نے لوگ سبا چناف کو لے کر کمر کس لی ہے اور لگ بھگ تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں زلہ سامبا میں دوسرے چرن میں چناف کی پرکریہ ہوگی یعنی 26 اپریل کو سامبا زلے میں چناف ہوگا اسی کے سندرب میں آج کی یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زلہ سامبا میں کل تین اسیمبلی کانسیچیونسیز ہیں اور دو لاکھ 69 ہزار کل متداتا چناف پرکریہ میں سمیلت ہوں گے کل 365 پولنگ سٹیشنز ستھاپیت کیے گئے ہیں ان پولنگ سٹیشنز میں اس بار کچھ موڈل پولنگ سٹیشنز بھی نیوکت کیے گئے ہیں جس میں تین پولنگ سٹیشنز پنک پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں پنک پولنگ سٹیشنز کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی پولنگ پرسنلز ہیں تو سب ہی مہلائیں ہوں گی اور مہلائیں ہی چناف پرکریہ کو پورا کروائیں گی ان فیکٹ وہاں پہ جو سیکیورٹی بھی رہے گی وہ بھی ایلیکشن میں جنڈر پارٹسیپیشن کو بڑھانا وہ ایمپروو کیا جا سکے تین پولنگ سٹیشنز زلے میں جو ہے وہ ہمارے دیویانگ بھائی بہنوں کے لیے بنائے گئے ہیں سپیشل پولنگ سٹیشنز جن کو پی ڈی 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 پولنگ سٹیشنز کہا گیا ہے یہاں پہ جو پولنگ پرسنلز ہیں جو پریسائیڈنگ آفیسرز اور پولنگ ٹیم ہے وہ سویم دیویانگ ہمارے جو پرسنلز ہیں وہ رہیں گے جن کی ابھی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے اور وہ چناؤ پرکریہ میں بھاگ لینے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے جمہو سنبھا کی ادھنپور سٹیٹ پر کال ووٹنگ ہوگی مددان کی تیاریوں کو لے کر پرشاسر نے کمر کا سلی ہے پولنگ پارٹیاں دوردرہ شیطروں کے لیے چناؤ سنبھندی سامگری لے کر روانہ ہو چکی ہیں ادھنپور سنسدی شیطر میں کل دوہزار چھے سو سینتیس میں سے ایک ہزار چاسو بھاہتر مددان کیندروں میں ویب کاسٹنگ سوویدھا بھی اپلپ رہے گی کل مددات ادھنپور میں بارہ امیدواروں کا بھاگیت آئے کریں گے چناؤی تیاریوں کو لے کر ڈی سی کشتوار ڈاکٹر دیویانش یادم نے پریس وارتہ کا جانکاری دی کل صبح 19 اپریل کو سات بجے سے سبھی پولنگ سٹیشنز پہ ووٹنگ فیز ون ادھنپور پارلیمنٹری کونسٹیٹوینسی کی شروع ہو جائے گی مددان میں بھاگیداری کشتوار کی ذمہ داری اس سلوگن کے ساتھ اور الگ الگ جگہوں پہ بیریہ سویپ ایکٹیوٹیز کے ساتھ اس بار ہم لوگ مددان کے پروسیس کو کرا جائے جیسا کی آپ سبھی کو پتا ہے کشتوار پورے جمہو کشمیر کا سب سے بڑا جلا ہے ان ٹرمز آف ایریا اور اس وجہ سے کافی سارے پولنگ پارٹیز ہم نے گیارہ بارہ تاریک کو مڑوا بارون بیجے کچھ پارٹیز کو ہم نے مچہل کل بیجا کتھر جیسے دوردراز کے علاقے کنتوارا کے علاقے دچھن کے دوردراز کے علاقے ان کو بھی کل بھی جا گیا آج 343 remaining out of total 405 پولنگ سٹیشنز کی پارٹیز کو دوانہ کیا گیا ہے جن میں اسے زیادہ تک جکل چکی ہے اور کچھ جانے والی میری آج اس میڈیا کے پلیٹفورم سے سبھی کشتوار کے ووٹرز 1,75,000 کشتوار کے ووٹرز سے اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبرز میں آکے کل ضرور ووٹ دیں میں مانتا ہوں موسم تھوڑا خراب ہے لیکن اس کے بابجود مجھے لگتا ہے کہ کشتوار کے لوگوں کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور ہم ضرور پچھلی بار کے 60% کے ووٹنگ پرسنٹیج کو کئی گناہ سے کراس کر پائیں گے دو تین ایمپورٹن باتیں بارش کو لے میں بتا دوں ہر پولنگ سٹیشن پہ امبریلاز ویٹنگ شیڈ یا ویٹنگ روم کی صوبیدہ پروائیڈ کی گئی ہے جس سے کوئی بھی پولنگ سٹیشن میں اپنا ووٹ دے سکتا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کافی سارے لوگوں کو سہولیات ملے گی دوسری جو ایک چیز ہم کر رہے ہیں آنگن واری ورکرز جو الگ جگہ اپنے آنگن واری سینٹر چلاتی ہیں اگر کسی مہلا کو کسی لیڈی کو اپنے بچے کو کریچ میں رکھنا ہے یعنی وہ پولنگ سٹیشن تک بچے کو نہیں لے جا پاری تو وہ اپنے نیر سٹانگن واری میں کریچ پیسیلیٹی پروائیٹ ملے گی وہاں پہ وہ اس کو رکھ سکتی ہے ڈوڑا ادھنپور لوگسوہ سٹیٹ پر کل یعنی انیس اپریل کو پہلے چرن میں ہونے مددان کی تیار پوری کر گئی ہیں کڑی سرکشا کے بیچ آج پولنگ پارٹیوں کو مددان کے اندروں کے لیے روانہ کیا گیا جلا کٹ ہوا ادھنپور رام بن اور ڈوڑا کے سوار سے آج کڑی سرکشا کے بیچ پولنگ پارٹیوں کو روانہ کیا گیا دیکھے کل لوگ سوہ چناب کا پہلا چرن ہے اور پہلے چرن کو لے کر تیاری پوری طرح سے مکمل کر لی گئی ہیں تیام جہاں پہ کیے گئے ہیں خود جو ادھنپور یہاں پہ پہنچے ہیں ان سے بات کرنے کا بھی پریاز کریں گے کس طرح کی سکوٹی کے اس پار جو ہے سکوٹی ڈیارہ جو دور در آسکے تھے وہ ہم نے کلی ڈسپیچ کر دیئے تھے اور آج باقی 643 پولنگ پارٹیز کو آج ہم نے بسپیچ کر رہے ہیں یہاں پہ ہماری طرف سے ان کی ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی اور ڈسپیچ کی سبی پرکریہ کو دھیان میں رکھتے بے سبی ارینجمنٹس کیے گئے ہیں اور صبح سے چاروں اسیمبلی کانسٹوینسیز کے ڈسپیچ سینٹرز میں بھی کئی گاڑیا نکل چکی ہیں اور کل کے لیے ہماری پوری ٹیمز تیار ہیں سب کی ٹریننگ ہو چکی ہیں اب آپ کے مادیم سے میں لوگوں کو اپیل کرنا چاہو نہیں کہ 19 سیپرل دوہ مہاتو پون بیٹک پور منطری و بھارتی جنتا پارٹی جمہ قسمی کے اوپا دی شاملال چودری اور بارڈر زیلا پرباری راجندر سنگھ کی عدیس کامی ہوئی اس افسر پر سہی پرباری حربجن سنگھ مہا منطری زیلا بارڈر رنکو چودری آرس پور منصپل کمیٹی ادھیاکش ستبال پپی منڈل پر شکروی گار سنگھ منڈل پر سچید گر کر چودری سائی انیہ کارکر تھے اس افسر پر پرباری راجندر سنگھ نے کہا کہ ہم سب کارکر پارٹی کو آپس میں مل کر ہر پول سٹیشن کو جتانا ہے وہیں پور منطری بھارتی جنتا پارٹی کے حق میں ووٹ کرنے کی اپیل کرنی ہے ہو سosi بھارتی اپنے جنتا پہ سام بشنا کے کھیری گاؤں سے خبر ہے جہاں راجے سبا سدس سے گلام علی کھٹانا نے جن چپال کا آیوجن کیا ساتھی گلام علی کھٹانا نے بیٹھے کے بعد جنتا کو اس سمبودیت کیا ساتھی ساتھ موقع پر تمام کارکرتا بھی موجود رہے اور لوگوں نے اپنے سجھاو اور من کی بات کو رکھا اس طرح میڈیا سے بات کرتے ہوئے گلام علی نے کہا کہ لوگتنتر کا پرو ہے اور اس موقع پر گریب پچھڑے سبھی پی ایم موڈی کے ساتھ ہیں ساتھی اس دوران بچڑ کر ووٹ ڈالنے کی اپیل بھی کی نگی الیکشن کا دور ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا ایک فسٹیبل ہے ہمارے ہاں الیکشن ہو رہا ہے بھارت میں اور جمہوریاتی جو کنسٹیچونسی ہے ہمارے کنڈیڈیٹ ہے جوگل کشور شرما جی اور لوگوں میں بہت بڑا جوش ہے اور خاص کر ٹرائبل بستیوں میں ڈالیت میں ڈالیت میں ڈالیت میں اور جہاں آج میرا بورڈر جو جمہور کا بورڈر ہے بشنا اور جہاں میرا ٹور ہے ابھی میں ڈوڈا سے آیا ہوں اور ہم لوگوں میں ریتے ہیں اور لوگوں میں ایک اکسا ہے اور لوگ بوٹ دیں گے اور میں نے ہم نے ان سے اپیل کری ہے کہ جمہوریت کو سٹنسن کرنے کے لیے بھارت اداز میں بوٹ ڈالے اور اپنے علاقوں میں ڈاللنگ کروا ہے تینگلی خبر کیوں جمہور میں رولر اے کی بیٹھک کی گئی آنے والے چناف کے لیے دشانردیشوں کو لے کر چرچا ہوئی اور اس دوران پرتیاشوں کے لیے کیمپین کو لے کر چرچا ہوئی اور دشانردیش دیئے گئے اس دوران پرتیاشوں کے سمرتھن میں ڈور ٹوڈور کیمپین کو لے کر بھی چرچا ہوئی بیٹھک میں پارٹی کے تمام پدردکاریوں نے شرکت کی بیٹھک آیا جن شیئر کشمیر بھون میں کیا گیا تھا آج ہم نے جمہور رولر اے کی میٹنگ بلائی ہے ہمارے یہاں جمہور میں تین ڈسٹرکس ہیں جمہور اربن جمہور رولر اے جمہور رولر بی آج ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہاں بلائیا ہے اور ان کو گائننس کر رہے ہیں ہم کہ بھئی ہم نے کولیشن پارٹنر کو کیسے سپورٹ کرنا ہے ہماری سٹریٹیجی کیا رہی ہے اس وقت تک او سٹریٹیجی میں اگر کہیں قیمی پیشی ہے اس کو دور کر گیا آنے والے دینوں میں اور آج اسی سلسل میں اور مجھے امید ہے کہ ہم آج ان کو ایک ڈیریکشن دے دیں گے کہ how to vote for alliance candidate ابھی تو door to door مجھے ایک حصے میں تو کمپیننگ ختم ہوگی کل تو وہ door to door ہوگی لیکن دوسرے حصے میں تو کمپیننگ چل رہی ہے ابھی کچھ جنگوں پہ جانا ہے وہ سٹریٹی بنا رہے ہیں تو کیا رسپانس بہت اچھا ہے جنرل لوگوں کا رسپانس اچھا ہے اور بی جے پی کے کینڈیڈیٹ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں آپ نے ورڈ یوز کیا کہ لوگ ووٹر جو ہے وہ سائلنٹ ہے تو ووٹر نے ڈنڈا بھی دیکھ لیا سٹریٹیز بھی دیکھ لی تو آپ لوٹر سوچتا ہے یہ جو سائلنس ہوتی ہے یہ آنے والے توفان کا پیش تھیما ہوتا ہے یہ انتظار کریں بشنا کسپے کے وارڈ نمبر چھے میں بجلی ویباگ دوارہ سمارٹ میٹر لگائے جانے کا ستھانیہ لوگوں نے ویروت کیا ستھانیہ محلاؤں نے سمارٹ میٹر لگانے کے کرمیوں کے ساتھ ابھدرہ ویبار کیا اور انہیں موقع سے خدیر دیا ساتھی بجلی ویباگ کے خلاف جم کر پردرشن بھی کیا سمارٹ میٹر بند کرو بند کرو بجلی ویڈی پارٹ میٹر بند کرو بجلی ویڈی پارٹ میٹر جنہیں کام بانی کل چینے کیتے گا بڑی پڑی جے تو وہ لوگ چینے لڑگو ہوں گے لوگ کنے کام کرنگا پیر ہے تو کھے فیادہ ہوگا تو پڑا یہ کوئی فیادہ ہے پیر ہے کہ سارا گریب تب کا یہ میر کوئی نہیں ہے جنمیر پڑی ننرے سید اندرے سید اندرے سید اندرے سید اندرے سارا گریب جارا لڑک در آنیے کو آیا ہے آنیے کو آیا ہے بیگین تبیسا نمیل دیو بھی لیکن کتب دیو رائد ہیں آمدے چوری راتو راتب لیکن سارا ساروں صحیح روی تبیسا ملتے ہیں چاہتا ہے جو گاً لیونے سمارمدر وقت راگیا ہے وہیں جمو میں آسوسیشن آف سرجنس آف انڈیا دوارا پریس کانفرنس کر خاص جانکاری دی گئی جہاں پریس کانفرنس میں جی ایم سی آسپیٹل جمو میں جے اینڈ کے چپٹل کے دسویں وارشک سمبیلن کے سمبند میں ایک پریس وارتہ کا آئیو جن کیا گیا پریس وارتہ میں بتایا گیا کہ یہ آسوسیشن اپنی طرح کا ایشیا پرشانت میں پہلا اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سرجگل نکائی ہے ساتھ یہ آئیو جن کو لے کر بتایا گیا کہ آڈیٹوریم میں تین دن کا کانفرنس پروگرام کا آئیو جن کیا گیا اس میں باہری راجوں سے کئی ڈاکٹر حصہ لیں گے آپ کو بتا دیں گے پریس کانفرنس میں پرنسپل آشتوش گپتہ ڈاکٹر نصیب چند ڈھینگرا اور سنجے وسیم ڈاکٹر سرجگل کے ساتھ ساتھ کئی آنے لوگ بھی موجود تھے ہم لوگ جو ہماری کل سے تین دن کی سرجگل کانفرنس شروع ہو رہی ہے جمہوں میں اس کے سندرم میں کر رہے ہیں اور یہ ایک شارٹ پریس بریفنگ ہے اس کانفرنس کے چیف پیٹرن ہے پرنسپل اور ڈین پروفیسر آشتوش جی ان کے پیٹرن ہے ڈاکٹر نصیب چند ڈگرہ جی جو فورمر پرنسپل تیکنیکل سیکریٹری اور دوسرے پیٹرن ہے ڈاکٹر رتناپر شرما باقی اورگنیزنگ سیکریٹری اور یہ ٹیم بیٹھی ہویا اورگنیزنگ کمیٹی یہ جو کل کی کانفرنس ہے سرجگل کانفرنس ہے یہ جے انڈ کے کا جو چپٹر ہے ایسسوسیشن آف سرجنس آف انڈیا ایسسوسیشن آف سرجنس آف انڈیا ورلڈ کی سیکنڈ لارجس سرجگل بارڈی ہے فائنل کٹ میں فیلحال اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار موسیقی